جب جب کوئی مہماری آئی اس نے پوری دنیا میں تباہی مچائی اور ہر صدی کی شروعات میں ایسا ہوتا آیا ہے پچھتے چار سو سالوں کا اتیاز کم سے کم یہی کہتا ہے سال سن سترہ سو بیس میں پلیک پھیلا اٹھارہ سو سترہ میں حیضہ انیس سو اٹھارہ میں سپینش فلو اور سال دوہزار بیس میں کرونا آپ سب بہتر جانتے ہیں ان مہماری سے دنیا کا کوئی دیش بچ نہیں پایا لاکھوں کروڑوں لوگوں کی جانے گئی سپینش فلو کو تو مادر آف آل پینجمکس بھی کہتے ہیں جس سے پانچ کروڑ سے زیادہ موت ہوئی تھی اس کے بعد سب سے ڈیڈلی رہا کورونا جس نے لاکھوں لوگوں کو مات کی نیند سلانی کے ساتھ ہی قریب قریب پورے وشو کو ہی لکھ کر کے رکھ دیا اور ابھی پوری دنیا کورونا کے زخم بھولی بھی نہیں ہے کہ ایک نئے پینڈیمک کا خطرہ پوری دنیا پر منڑا رہا ہے ڈبلو ایچو نے اسے ڈیزیز ایکس نام دیا ہے جو کورونا سے سات گناہ زیادہ خطرناک ہے دھردی پر موجود لاکھوں کروڑوں وائرس اس بیماری کے وجہ بن سکتے ہیں ڈیزیز ایکس وائرس بیکٹیریا فنگرز کسی بھی روپ پہ اٹیک کر سکتا ہے اس کے بارے میں میڈیکل سائنس بھی نہیں جانتی یہ کس سے ہوتی ہے کیسے پھیلتی ہے کہاں سے شروعات ہوگی اور پھر اس کا انت کہاں ہوگا ہیلت ایکسپورٹس کے مطابق ڈیزیز ایکس جینیٹک بیماریوں سے جڑی ہو سکتی ہے یعنی اس کی جنگلی یا پھر گھرلو جانوروں سے یا انسانوں میں پھیلنے کی آشنکہ ہو سکتی ہے یعنی دشمن خطرناک بھی ہے انجان بھی ہے اور اسی وجہ سے معاملہ زیادہ گمپیر ہے تو اس جنوٹک وائرس کی اگر ہم بات کریں یا پھر اس سیچویشن کی بات کریں ایک کام جو ہم لوگ کر سکتے ہیں وہ یہ کہ جیسے کورونا کو ہرائیا ویسے ہی ڈیزیز ایکس سے بھی ہم نپٹ سکتے ہیں یوگ اور آئیورویٹس اپنے شریر کو اتنا مضبوط بنا سکتے ہیں کہ بیماری سرکشہ کوج کو بھید ہی نہ پائے اور سرکشہ کوج بہت ضروری ہے کیونکہ اس وقت ڈینگو، ٹائفائیڈ، ملیریا، سوائن فلو، انفلوینزا جیسی گھا تک بخار اور وائرس جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں دس دس دن تک بخار نہیں جا رہا لوگوں کا کچھ معاملوں میں تو بخار پکڑ میں بھی نہیں آ رہا کہ آخر کس وجہ سے ہے بخار پکڑ میں بھی آئے گا اور اتر بھی جائے گا لیکن اس کے لئے کرنا کیا ہوگا یہ تو ہمیں بتائیں گے یوگرو سوامی رام دیو ہی سوامی جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہری دوار سے بہت بہت سواگت آپ کا پرنام سوامی جی پرنام اب ہری دوار سے میں آج آپ کے ہی دوار کے آسپاس ہوں دلی میں پہنچ گیا تب تو ہماری شکایت ہے آپ یہاں کیوں نہیں آئے نیم کے پیڑ کے نیچے بڑا آنند ہے آپ کے پاس آؤں گا اب جلدی اور دیکھو یہاں پر میں ورکشاسن کرتا ہوا اور بڑا آنند سوامی کی نیم کا پیڑ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں دلی میں بہت پولیشن ہے ہم نے اس پولیشن کا بھی سمادھان ڈھونڈ لیا ہم نے یہاں پر بہت نیم کے پیڑ لگا دی اور بہت ترہ کے پیڑ ہیں اور دیکھو یہ صبح صبح ہم نا ایسے یہ نیم کی دانتن بھی کر لیتے ہیں یہ آپ کو تو سو بھاگے سائد نہیں ملا ہو لیکن ہم کو یہ سو بھاگے ضرور ملا ہے ایسے ہی یہ نیم کی دانتن کر کے اور نیم کا جو کس ہے نا اس کو بھی اندر لے لیتے ہیں تو یہاں سے کونچی تیار ہو جاتی ہے برس تیار ہو جاتی ہے اور اسے دانتوں کی امنیٹی بڑھتی ہے یہ سچا ڈینٹل کے رہے ہیں سکین کیر کے نام پر ہم کیئرلیس ہو جا رہے ہیں تو یہ تو میں بعد میں کرتا ہوں اس کو تمہیں سرکشت رکھ دیتا ہوں اور ابھی میں دو لگاتا ہوں دیکھو دوڑنے سے امنیٹی اتنی جبردست بڑھتی ہے اسے لیے میں ہر روز کہتا ہوں سب اٹھ کر کے جاگو اور بھاگو تو ایسے جو تیجی سے بھاگتے ہیں بڑا جوڑدار کاریکرام میں تو بہت تیجی سے بھاگتا ہوں ایسے 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 اور ابھی تو کھڑاؤں میں بھاگ رہا ہوں تو یہ اس سے زیادہ تیجی ابھی بڑھنا پائے گی لیکن تیجی سے بھاگنا چاہیے سوبہ اٹھ کر کے اور میں اپنی جگہ ہی بھاگ رہی ہوں اپنے جگہ ہی بھاگ لو ایسے ایسے آج آج مہتما گاندھی اور لال بہد اور شانسری جی کی آج ہم جہنتی کو اس روپ میں مناتے ہیں انہوں نے جو ہمیں سودیشی کے اور سادھنطہ کے جو سوتر دیئے جو منتر دیئے وہ آج بھی ہمارے لیے پراسانگی کہیں اور اس لیے ہم روز سودیشی بھارتی ہے سکشا بھارتی ہے چکتسا کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں آج ایک بار پھر سے یہ یوگیک جوگنگ آپ نے ٹھیک کا کھڑے کھڑے کرنے اپنے گھر میں ہی کرنے ہم روز کرتے ہیں پہلے ایک پورا یہ پاس منٹ کا پاور یوگا کرا دیتا ایک اور پھر یہ دوسرا دو کم سے کم یہ دو اور پھر دو اپیان سے ایسے دل بیٹھا کے ایسے سوامی جی دیکھئے آج چکی گاندھی جہنتی ہے پہلے ان کا بھی اس کارکرم سے بڑا قریب کا رشتہ ہے کیونکہ گاندھی جی نیچروپیتھی کو سہت کا سب سے بڑا ساتھی مانتے تھے اور آج نیچروپیتھی کی طاقت پوری دنیا مان رہی ہے آپ بھی مٹی چکتسا جل چکتسا سوری چکتسا کی بات کرتے ہیں جسے اب پوری دنیا مان بھی رہی ہے اپنا بھی رہی ہے تو آج کا دن اس مانے میں بھی ہمارے لئے بڑا خاص ہے گاندھی جہنتی کا دن کہ وہ بھی نیچروپیتھی کے بڑے مرید رہے اور مانتے رہے کہ نیچروپیتھی انسانیت کے لئے بڑے کام کی چیز ہے ہاں اٹھم ٹھیک کر رہے آپ اور اسے میں نے کہا یوکی جوگنگ سے سوری نمسکار سے دنڈ بیٹھک سے اس سے اپنے ایمینیٹی بڑھائے دیکھو دو ہی طرح کی مولتہ بیماریاں بیکٹیر وائر فائر فنگل دیتی ان کو آگن تک روک کہا ہے جو باہر سے آ جاتے ہیں آری بید میں اور ایک اپنی بھیتر سے ہی آتما جروگ پیدا ہمارے بھیتر کے کارونوں سے پیدا ہو جاتے ہیں ہمارا لیور ہماری کڈنی آج ایمینیٹی ہمارے لیور کی ہماری کڈنی کی ہمارے ہاتھوں کی ہمارے لنگ کی ہارٹ کی برین کی نروس سسٹم کی سکن کی بونز کی بلڈ کی پوری ایمینیٹی اچھی رہے اس کے لئے دیکھو ایک تو یہ تیزی سے ایسے ایمینیٹی بڑھتی ہے ایمینیو گریٹ ایمینیو گریٹ گولڈ بہت کچھ ہے سوامی جی شریر کی ایمینیٹی جو ہے ڈلو سے بکتی ہے کڈلی کی ایمینیٹی کی ایمینیو گریٹ ایمینیو گریٹ کے لئے ایمینیو گریٹ سوامی جی اتنی تیزی سے اگر ابھیاز کیا جائے گا تو جو پسینہ بہر گا اس سے شریر سوست بھی رہے گا اور سوچھ بھی رہے گا ساری گندگی باہر نکلے گی تو ہمارے آس پاس کی گندگی بھی صاف رہے اس سے بھی جو ہے سمات جو ہے وہ زیادہ ایمیون ہوتا ہے زیادہ بہتر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس گاندھی جہنتی پر موڈی جی نے ایک بار پھر سے سوامی جی سوچ بھارت ابھیان کو چھیڑا اور صحت کے لحاظ سے بھی بہت ضروری ہے تو پہلے تو ذرا سا آپ اس پر بھی یہ دیکھیں ہم تصویریں دکھا رہے ہیں کہ کیسے تمام کیندری منتریوں نے تمام بڑے بڑے نیتاؤں نے جھاڑو لگا کر سندیش دیا کہ آس پاس اپنے گھروں کے آس پاس بھی سوچھتا رکھئے صرف گھر میں نہیں گھر کے آس پاس بھی گندگی پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے یوگ کی چادر اوڑ کے پربجی دوار تیہارے آؤں جنم جنم کی ملی چادر یوگ سے داغ چھڑاؤں تو دیکھو تو یہ بہت جلوری ہے کہ ہم اپنے تن کو من کو جیون کو سوچھا رکھیں سوچھتا آہار میں میں بھیچار میں وانی میں ویوار میں سمبندھوں میں سماز میں سوچھتا راجنیتی میں سوچھتا میڈیا میں بھی میڈیا میں بھی کچھ لوگ پڑے گندگی پھیلاتے ہیں اما ان کے بارے میں ہم انڈیا ٹیوی پر ٹپڑی کریں گے تو کہیں گے بابا جی انڈیا ٹیوی کو تو اچھا بتاتے ہیں ارے اچھا ہے ہی تو اچھا بتانا ہی پڑے گا تو باقی سب جگہ ویدھائی کا میں کاری پہلیکہ میں نیائی پہلیکہ میں میڈیا میں گھروں میں پریوار میں سماج میں چاروں اور گندگی آگئی ہے کھالی کودا کچھرا شڑکوں کا ہی ساپ کرنا اپنے تن میں من میں جیون میں بھی جو کچھرا پڑا آج اس کو بھی ساپ کرنے کے لیے پہلے تمہیں پاور یوگا بتائی اتنا بھی نہ ہو تو کم سے کم بھجنگ آسن تو آوشے کرنے یہ بڑا اچھا ہے اتنا تو سب کر لیتے ہیں اور مہاتمہ گاندھی جی کے ساتھ ہم لال بہدر ساسٹری جی کو بھی یاد کرتے دیکھو یہ جو آج کل آدرشوں کے نام پر بھی جو بکھیڑا ہو رہا ہے مہاتمہ گاندھی جی کو تو راشت پیتا کریں گے ارے راشت پتر ہے راشت کے وہ یودھا ہے وہ ایک یوگی کرم یوگی ساتوی کا آتما لال بہدر ساسٹری جی میں نے تو دیکھا ہے کتنا سنگھرش میں انہوں نے جیون جیا اور کیسے سادگی کے ساتھ پویترتہ کے ساتھ سچتہ کے ساتھ پورے دیش کے لیے ان کا یوگدان رہا تو دونوں مہاپرشوں کو کنا پرام ہم تو بھائی سروسماویشی ہیں سوامی جی ان کا نعرہ تو آج بھی زندہ ہے اور ہر جگہ پر کسانوں کے بھی اچھاں جی جوان جی کسان جی وجیان جی ہندوستان اور جی جہان تک پہنچ گئے ہیں اور یہ نعرہ ہمیشہ ان کو زندہ بھی رکھے گا جی جوان جی کسان کا جو نعرہ ہے اور اس کی وجہ سے ایک الگ سی سکورتھی جو ہے وہ لوگوں کے اندر آتی ہے سوامی جی جوان ہو یا پھر کسان ہو یا کوئی عام آدمی اپنا سو فیصد تو تب ہی دے پائے گا جب اس کی امیونٹی اچھی ہوگی کیونکہ امیونٹی سٹرانگ ہوگی تو بیمار نہیں پڑے گا اور ساتھی اس موسم میں جو تمام طرح کے بخار ہو رہے ہیں لوگوں کو وائرس بیکٹیریہ سے بھی لوگ بچیں گے تو امیونٹی بڑھانے کے لئے یوگا بھیاس کے ساتھ ایک ایک گلو ہے یہ ہم نے ایسی ڈنڈی پکڑ لی یہ ہماری نشیوں نے بتائی تھی ہم نے ڈنڈا مارا گھما کر کے سوٹا اور جو ہے سارے بخاروں کو بھگا دیا آدمی کی امیونٹی کو بڑھا دیا دیکھو گلو ہے تلسی نیم حلدی یہ جو کارڈہ ہم نے کورونا میں پلائیا تھا نا ایک تو جن کی پت پکڑتی ہے ان کو حلدی ادرک یہ جو گرم چیزیں ہیں نا یہ زیادہ سیون نہیں کرنی چاہیے بس اتنا دھیان رکھیں اس کے بارے میں انت میں تھوڑا اور وشش بھی بتانے والے ہیں کہ کسی نے اتنا زیادہ کالی مرچے ٹھوک دی اتنی زیادہ لوگوں نے اتنا حلدی ادرک ٹھوک دیا کہ پھر اسے ایسی ڈیٹی بڑھ گئی کسی کو ہلسر ہو گیا ایسا کاری کرم آتی سروتر بر جائے جو مناکسی جی بھی بار بار کہتی رہتی ہے اور ایروید میں بھی کہا تو دیکھو یہ بخار کے لیے رامبان ہے گلوئے گلوئے گھنوٹی گلوئے گھنوٹی ایڈوانس ہم نے سارے دیش کو اپلقد کرائی پھر صدیوں سے ہمارے یہاں پر سودرشن چونز مہا سودرشن گھنوٹی اور ہم نے جرناشک وٹی اب تو فیوگریٹ کا ہم نے جو ہے پیراسیٹا مول کروسین اور ڈولو آدھی کے ساتھ کومپیریٹیو سٹیڈی کر کے بتا دیا کچھ سے سیمٹمز اور سسٹم جس کارن سے بخار ہوتا اور جس انفیکشن انفلمیشن بیکیرہ ویرس فنگرس کے کارن بخار ہوتا اس کو ایک ساتھ ٹھیک کرتی ہے تو یہ اس کے سوستہ بھی کالپ ہیں فیوگریٹ فیور کے لیے ٹائفوگریٹ کے لیے باقی جرناشک وٹی مہا سودرشن گھن وٹی سودرشن چونڈ چیرائے تھا اور یہ گلوئی تو سب کے پاس میں نے گلوئی مہا جرناشک ہے اب پرتیم ہے تو یہ جو گلوئی پییں گے نا آپ کو اشری ہوگا مجھے کتنے دشکوں سے تین یا چار دشک ہوگے بخار آیا ہی نہیں ہے میرے بھائی ایک بار بھی ایک بار بھی سمال ہے ہمارے ڈکٹر آن راگ بارشنے کہہ رہے تھے اینیملز میں خاص کر کے چوہوں میں بخار انڈیوز کرنا پیدا کرنا وہ اپنے آپ میں چیلنج ہوتا ہی نہیں اور ہو تو ترنٹھیک ہو جاتا ہے کوئی کریں بیمار انڈیوز بھی کریں تو یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے یوگ کرنے والے کو کوئی بیکٹیریا کوئی وائرس کوئی باہر کا کوئی اندر کا کوئی روگ ہوگا ہی نہیں تو ایک تو یہ سوامی جی ایک چیلنج ہم نے لیا تھا میں اچھے ایک بات حسین جوڑ دوں جو سوامی جی بات بخار کی کرے تھے یہ سیزنل وائرل کبھی کبھی مجھے بھی اٹیک کرتے ہیں لیکن گلے کی خراش تک ہی رہ پاتے ہیں اس کے بعد گوڈبائی کر کے چلے جاتے ہیں کئی بار ایسا رکھتا ہے کہ بخار بس ہونے ہی والا ہے لیکن ہوتا نہیں اور چلا جاتا ہے سوامی جی جس چیلنج اچھے بعد حسین کر رہے تھے ڈبلو ایچو نے ایک نئی مہماری آنے کا الارٹ دیا ہے اور اسے نام دیا گیا ہے ڈیزیز ایکس اسے کورونا سے بھی سات گنا زیادہ گھا تک بتایا جا رہا ہے اور ایسا اندیشہ ہے کہ اگر یہ بیماری پھیلتی ہے تو دنیا بھر میں پانچ کروڑ لوگوں کی جان لے سکتی ہے اس لئے ضروری ہے کہ شروعات میں ہی ہم یوگک تیاری کریں پانچ آسن اور دو تین پرنائیم مہنے سات چیزیں یوگکی کر لیں پانچ سات چیزیں یوگکی کر لیں جس میں آسن پرنائیم کے پانچ سات گروہ ہم جو روز سکھاتے ہیں ان کو اپنا لیں تو یہ ایکس کو بھی پیدا ہونے سے پہلے اس کو ایکسپائی کر دیں تو ایک تو ابھی میں مکر آسن اور بھجنگ آسن سلبھا سن بتا رہا تھا اب دیکھو یہ تو لنگ کی ایمینیٹی کے لیے ہارٹ کی ایمینیٹی کے لیے اور فل بوڑی کی ایمینیٹی کے لیے جروری تھا میرے کا جو دند بیٹھا اور تمام طرح کے بھاری بھر کم یوگا بھیاس نہیں کر پاتے وہی کر لیں سی سب دیکھو اپنی ایمینیٹی کو بڑھانے کے لیے اب کسی کے کمر کی ایمینیٹی کمجور پڑ جاتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے سروائے کا سپلائیٹی سپین سریف ڈیشکی شیٹی کا لومان سپلائیٹی انکلوجنگ سپلائیٹی سٹیڈے میڈے ہو کر کے گھومتے رہتے جی انکلوجنگ سپلائیٹی سو گیا جی سکیڑوڑیوسیس ہو گیا جی پھر پوری شریر میں ویو کا سر آگیا جی فائبرومائل جیا ہو گیا جی پتا ہی نہیں لگ رہا جی پورا شریر جام ہو گیا جی اور کورونا کے بعد یہ زیادہ بڑھ گیا اور تمام طرح کے چیڑیگو ہے چیک چیکنگونیا ہے چائی تمام طرح کے بخار ہیں یہ بھی ہماری ہڈیوں تک ہارڈ توڑ بخار ہو رہے ہیں ہڈیوں کو توڑ دینے والے بخار ہو رہے ہیں تو سپائن کے اوپر بھی اثر نہ آئے اس لیے کم سے کم دیکھو سیدھے لیٹ کر کے کم سے کم مرکٹ آسن اور پاون مکت آسن یہ دو آسن اوشے کرنے ہیں اس لئے میں بتا رہا ہوں اور ریڈ کے ہڈی کی امنیٹی کے لیے اور لنگ کی امنٹی کے لیے سواساری ہاتھ کی امنٹی کے لیے ہردیا مریت آنکھوں کی امنٹی کے لیے آئی گریٹ کانوں کی امنٹی کے لیے ابھی ایک بچہ پی سی آر سے ابھی کائکم سے پہلے مجھ سے پوچھ رہا تھا جی کان میں بہت انفیکشن بار بار ہو جارہا ہے کھجلی مچ رہی ہے سنائی کم دے رہا ہے اب وہاں کان کی نسے کمجور کان کی بھی امنٹی کمجور پڑ گئی تو ائر گریٹ آنکھ ایمینٹی کے لیے آئی گریٹ برین کی ایمینٹی کے لیے میموری گریٹ اور پوری فل بوڈی کی ایمینٹی کے لیے ایمینو گریٹ ایمینو گریٹ بھٹی ایمینو گریٹ گونڈ ایمینو گریٹ پاورڈر یہ جو ہمارے رسائن شبد پریوگ ہوتا تھا نا اب ایمینٹی جن کی کم ہو جاتی ان کا میٹیولیزم بھی کم ہو جاتا پھر موٹے ہو جاتے ہیں تو یہ تین ابھیاسوں میں روز بتاتا ہی ہوں یہ تین سے پانچ ابھیاز کر لیں پانچ سات ابھیاز پرتی دن کر لیں گے تو یہ جو سات گونا جیادہ پاورفل بتا جا رہا ہے نا ایکس اس کا معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا اپنے آپ ہی تو یہ سوامی جی آپ انسانوں کی امینتی بڑھار ہیں اردھال حسن پادورتحسن دوی چکری کا اصل ہے ہاں میرے بھائی ہاں مچھروں کی امینتی بڑھ گئی ہے ہاں لیکن مچھروں نے بھی اپنی امینتی بڑھائی بھی ہے اور وہ روز نئے نئے طریقوں سے پریشان کر رہے ہیں یہ لگتا ہے انہوں نے جڑ پر مٹانا برونی ہے سیدھا مال ڈالو کرنٹ کا شوق دے کر یہ ہے شاید وہ بھی صبح سات بچ کا چھپنے نیٹ پر ہمارا انڈٹری دیکھ رہے ہیں آدمی بڑا کم جور ہے آدمی بہت طرح کی دربلتائیں ہیں شیومن ویکنسز بولتے ہیں فیجیکلی منٹلی اموشنلی یہ آدمی جو ویک پڑھ جاتا ہے تب یہ سارا بکھیڑا ہوتا ہے اس نے میں کہتا ہوں روز سروانگاہسن یہ امینتی کو پوشٹ کرتا ہے یہ امینتی پوشٹ آ رہا ہے انٹی ایجن ہے سروانگاہسن اور پھر یہ سیرشاہسن یہ دیئے دو ہو جائے نا صاحب پھر تو ساری بیماریوں کا سیرشاہسن کروا دیں گے لیکن کرتے ہو لیں لوگ کرتے نہیں اور اتنا بھی نہ ہو آپ تو سروانگاہسن کرو میں سروانگاہسن کے بعد سیرشاہسن کر رہتا ہوں کوامی جی کچھ خاص تصویریں آ رہی ہیں ان کے بارے ہم درشکو کو بتا دیں لے لو لے لو ردان منطری ردان منطری پہنچے ہیں راج گھاٹ باپو کو نمن کرنے کے لیے موقع گاندھی جہنتی کا ہے راج گھاٹ جا کر کے ردان منطری نے نمن کیا راشپتہ مہتمہ گاندھی کو ہم نمن کریں اپنے پرخوں کو پروجوں کو اور یہ سنکلپ اپنے آنتر میں بھریں میں بھگوان کا انسو ہوں میں رشری شکاؤں کا ونشو ونشدھر ہوں میں اپنے پروج ویرہ ویرانگناوں کا میں مہتمہ گاندھی کا ونشدھر ہوں میں لار بھادور ساسری کا چندری سیکھ راج گروہ سکھ دیو بھگت سنگ کا مہانہ پرطاپ چت پرتیش شیواجی مہاراج کا میں اشفاق اللہ کھا کا میں جہاں اللوری سیتارام راجو کا میں لکشمی بائی چے نمہ کا میں ونشدھر ہوں اپنے پرخوں کی مہان ویرہ ست کا اور اسی ویرہ ست کو گورو دیتے ہوئے سیاست میں بھی ویرہ ست کو گورو دینے کا کام مودی جی کر رہے ہیں ان کو بھی پرنام ہے اور ان کی بھاو چیتنا کو پرنام ہے کہ ایک سوچھ بھارت ایک سوچھ بھارت ایک سمبردھ سنسکار وان پرموی بھو شالی بھارت سنسکرتی مولک سمبردھی ہو ہمارے اپنا عبیدہ نشریہ سنیورتی مولک پرورتی ہو ہمارے اپری یوگ ہو کرم یوگ ہو یوگ ہو بھارت کا پرشارت پراکرم جگے اس کے لئے خود مودی جی یوگ کرتے ہیں اور دن بھار اٹھارے گھنٹے کرم یوگ کرتے ہیں اس لئے ان کے بہت سے ویروضیوں کو لگتا انہوں نے مہتم گادی کو بھی ہم سے چھین لیا انہوں نے پٹیل کو بھی چھین لیا جو بھی اپنے پرکھو نے ہم کو مہان آدرش دیئے سمان روپ سے ہم اپنے ساجی سانسکرٹی کو ساجی ویراست کو سکار کر کے پھر سیاست میں اپنا پرشارت جو ہر پراکرم دکھائیں میرے بھائی حسین جی بلکل بلکل اور اسی سے جڑی یہ تصفیریں ہیں اس وقت سکرین پر جب پردار مطلی پہنچے باپو کو نمن کرنے کے دو اکٹوبر پورا دیش شاج گاندی جینتی منا رہا ہے سوامی جی اب ہم اپنے وشہ پر لوٹتے ہیں اب تو سوامی جی اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ مچھروں نے اپنی امیونیٹی بڑھا لی جیسا کہ میں پہلے بھی بتا رہا تھا اور یہی وجہ کہ ڈینگو اس وقت جان پر آفت بن کر من رہا رہا ہے اور اس میں پلیٹلیٹس تیزی سے گرتی ہم سب جانتے ہیں ایک چیز اور ہوتی ہے وہ پیٹ میں درد کا ہو تو سوامی جی ڈینگو کا مریض کیا کیا اپائے کرے پیٹ میں درد ہو مروڑا ہو تو کیا کرے ایک تو انار کا سیون کرے انار اُبلا ہوا سیو پکا ہوا پپیتا اور یہ جو بگو کوسا ہے انار تو بہت اپرطیم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کٹجاریشت کٹج گنوٹی سب لاکے رکھ لو اپنے گھر میں کٹجاریشت کٹج گنوٹی اور کولو گیٹ اور کھچڑی کے ساتھ تھوڑا دہی کا بھی سیون کر لیتے ہیں ایک دم سے پیٹ کے مروڑے ختم ہو جاتے جن کو مروڑے اٹھتے ہیں وہ دودھ گھی اور چینی چینی سے بنے وی تمام پدار ان کا سیون کتہ دودھ ڈیابیٹیز اور آرثریٹیز کے لئے بتایا لیور کی پروبلمز کے لئے ہم پکڑی کا دودھ دیتے ہیں پلیٹو گریٹ اور پلیٹو گریٹ آپ کو خریدنی کی ضرورت نہیں ہے ڈینگو ہو جائے تو ڈینگو نیل سے پلیٹ لیٹ بھی ٹھیک ہوتے بکھار بھی ٹھیک ہوتا ہوتا گھر میں کر لوں انار پپیتے کے پتوں کا رس ویٹ گراس گلو اور ویٹ گراس گلو 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 انار اور پپیتے کے پتوں کا رس یہ پیٹ کے لیے اور جو پلیٹ لیٹ کے لیے اپ پرتیم ہے ایک کی بھی مو نہیں ہو اور ساتھ بخار چڑھ رہا ہے تو اس کے میں نے پہلے بتا دیئے گلو گن وٹی ہے اس کے لیے جورن سک وٹی ہے مہا سدرشن گن وٹی ہے ہے اس کے لیے فیو گریٹ ہے اور گلو اور تھوڑا سا نیم تھوڑی سی تلسی تھوڑا اس کے اندر لو سیدھر نمک ڈال کر اس کا کار بنا کر پلا دیتے ایک بار جہت پسی ناس آئے گا بخار ایک دم سے مٹ جائے گا پلیٹ پلیٹ لیٹ کے گرنے سے گھٹنے سب کسی کی موت نہیں ہوگی کیونکہ پلیٹ لیٹ گرنے سے نا برین سے آنکھوں سے ہارٹ سے پیٹ سے پورے بوڑی سے بلیڈ لیکیز ہونے لگتا ہے یورین میں ٹولیٹ میں آنک سے ناک سے ایسے خون رسنے لگتا ہے جھرنے لگتا ہے یہ بلیڈ لیکیز ہو جاتا ہے یہ پلیٹ لیٹ کا کام ہو اس کو بلیڈ کو تھک بنائے رکھنا بلیڈ کے رساؤ کو روکھنا تو اب کوئی نہیں مرے گا کیونکہ سب یوگ کریں گے اور سب امریتہ پیوں گے اور بیماری سے نہیں مریں گے کوئی نہیں مرے گا ساری لوگ پریشان رہتے ملیریا سے تو اس سے بچنے کے لیے کیا کچھ الگ کرنا ہے ملیریا کے لیے یہ جو چیرائتہ ہے چیرائتہ مہاستو درشن میں لگوہ گادی باترہ میں ہوتا ہے چیرائتہ اور یہ جو مہاستو درشن گھنوٹی ہے سب سے جدی بکھار یا بیکار بکھار کٹل بکھار ملیریا والا مانا جاتا ہے آدمی کو کہتے ہیں ملیریا مار دیتا تو یہ جو چیرائتہ ہے سو درشن گھنوٹی مہاستو درشن گھنوٹی ہے یہ تو تین بار لے اور دن بھر گلوے اور دن سی پانی اور ایک چھوٹی سے کٹکی 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 جو ہے وہ ہم نے سب کو اپلد کرائیے پورے دیش میں بھی یہ بکھار کی پہلے کنین کٹکی سے بنی تھی تو یہ بڑی جبردست ہے تو اس کا بھی سیون کر سکتے اور ملیریا سے بھی کوئی نہیں مرے گا ایک اور سوامی جی بریماری ہے پرکرتی میں جی سب سمشیوں کا سمادھان جی سوامی جی دیکھیں ملیریا اور ڈینگو کا بکھار ہے یہ ٹیسٹ سے پتا چلتا ہے لیکن ٹائفائیڈ آج کل ایک ایسے بیماری بن گیا ہے جو کئی بار ٹیسٹ کروانے پر بھی پتا نہیں چل رہا ہے اور بکھار بھی کئی دنوں تک پیچھا نہیں چھوڑتا تو سوامی جی ٹائفائیڈ کے لکشن کو پہلے پہچانے کیسے اور پھر ٹائفائیڈ کے بعد بہت کمزوری آجاتی ہے اس سے کیسے نجات پائے دونوں کو بتا دیتا ہوں ایک تو ٹائفائیڈ اور اس کو بولتے جیر جوار دوین نیک پران بکھار میادی بکھار یہ دونوں بتا دیتا ہوں تو اندر کوئی انفلمیشن چل رہا ہوتا ہے آتوں میں پاچن تنتر میں کسی کسی کو سوشن تنتر میں سب سے زیادہ دو ہوتا ہے پیٹ میں یا فیفروں میں لنبے سمیہ تک 99% لوگوں کو تمہیں نے دیکھا پیٹ میں کسی کسی کو جب نیمونیا ڈبل نیمونیا بگڑ جاتا ہے نظرہ بہت لمبے سمیت تک اس سے بھی ہو جاتا تو پتا لگ جاتا ہے تو یدی کھے پرانا جوار ہے تو سواساری بھرون کوم لے نسے کریں اور خجور کلب کھجور کا چنے کا سیون کریں کئی بار میں بتاتا ہوں چنے کی روٹی کو ہی سہہ دیا چون پرانس کے ساتھ میں کھائے کریں 99% پھر سروکلپ کھاڑھم بتاتے سروکلپ کواات اور جوار نسا کواات جس میں چیرائیتہ کھٹکی یہ سب ہے شکند جو میں بتا رہا رہا چیرائیتہ کبھی کھاڑھم دیتے تو چیرائیتہ گیلوی سروکلپ جوار جس کو کہتے میادی بکھار کہتے وہ ٹھیک ہو جائے گا اب بات آئی ٹائی فائیڈ کی ٹائی فائیڈ میں کیا کریں دیکھو پرانیام تو آرام آرام سروکش میں تو سب بکھار میں بکھار بکھار سوک شمی پرانیام اور کف کولڈ نہیں تو سیتری سیت کری اور چندر اس کے لئے کئی پیڈ ہی پورانا ہم نے نقصہ بتایا تھا منقہ انجیر خوب کلا اور اب ٹائی فو گریٹ کر کے ہم نے ایک پیشٹی بنا کر دیکھ دیا دو گرام لگ بھگ دو سے تین گرام ادھک تھا جو خوب کلا پانچ سے دس منق چھوٹے بڑے اپنی پرکرتی کے نصار اور تین سے پانچ انجیر تین سے پانچ انجیر پانچ سے دس منق دو تین گرام خوب کلا اس کی چٹنی بنا کر اچھے سے پیش کر اس کو بنا اُبالے بھی لے سکتے پھر اچھے سے اُبال کر کے چھان کر کے بھی لے سکتے جیسی جس کیا من ہو 100% ٹائی فائیڈ ایک دو دن میں ٹھیک ہو جاتا اور ایک سپتہ اس کا پھول کورس ہو گیا ٹائی فائیڈ اندر سے پورا نکل جائے ٹائی فائیڈ کو بولتے آتر جو آتو میں سوزن آ جاتا ہے اب اس کے لیے پونر نوار بھی پلاتے ہیں ہم اس کے لیے آتو کی سوزن کے لیے پونر گریٹ پونر نوار منڈور بھی دیتے ہیں یہ اس کے لیے خالے پیٹ لیو گریٹ کھانے کے بعد لیوام بھی دیتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے سامن روپ سے ٹائی فو گریٹ سے منکہ خوب کلا انجیر سے ہنڈر پسن ٹائی فائیڈ اچھا ہو جاتا ہے بکھار کے لیے ساتھ میں گلو ہم نے دے دیا میں نے ایسے لاکھ خوب لوگوں کو اچھا کیا ہے وہ بھی درشو کو دکھا دیں ادھار منطری پہلے 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 انہوں نے گاندھی جی کو جا کر نمن کیا اب پہنچ لال بہدو شاستری جی کو ان کے سمادی سطحل پر پہنچ کر ان کو نمن کیا ہے ان کو یاد کیا ہے سمان روح سے اپنے پروضوں کی ساجی سانسکرتی کو ہمیں گورو دینا چاہے وہ کر رہے ہیں بہت ہی اب نند دو بہت پروضوں کو یاد کرنے کا آج دن ہے پہلے باپو کو نمن کیا پردان منطری نے جا کر راش پتہ مہاتمہ گاندھی کو اور پھر پہنچے لال بہدو شاستری کی سمادی سطحل وائرل بخار کی بات ہو رہی تھی تو وائرل بخار کے کئی سارے سائی ڈیفکس بھی ہیں قریب پچاس فیصد مریض جو ہیں جب اسپتال میں ان کو ایڈمیٹ ہونا پڑتا ہے اور اس دوران کئی بار ڈائیریا کی شکایت بہت سارے لوگ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کئی لوگ کو ڈائیریا ہو جاتا ہے کئی لوگ کو قبض بھی ہو جاتا ہے تو اس پریشانی سے کیسے بچا جائے کبض کے لیے سب سے سیف ہے اب آر بھینکر کب ہو جائے تو کھالی پیٹ تو ایک دو گرام کھانے کے بعد ایک چھوٹی چھوٹی سدھی چون لے ملکروسی نا دی ایسے ہی ڈائیریا کے لیے سو پرتیش سما دان اور انار گھر میں رکھو انار جو ہے بہت بڑی چیز ایک انار سو بیمار انار گھر میں رکھ چاہیی وہ ڈائیریا کے لیے پرم اوش دی انار کو دیرے دیرے چوس اور اچھے سے چبا چھنڈے پانی کی پٹی پیٹ کے اوپر رکھے اس سے ڈائیریا ایک دم اچھا ہو جاتا ہے بیل بیل کا پاورڈر گھر میں رکھنا چاہیی بلوادی چون گنگا دھر چون گنگا دھر بلوادی گنگا دھر بیل کا ہی بیل کا پاورڈر رکھو بیل رکھو گھر میں تو بیل ہمارے ہاں بارے میں لگی رہتے ہم انہیں کپ ریو کرتے رہتے کچھی بیل کو اُبال کر کھا لیتے پکی بیل کھا لیتے کچھا بیل کچھا بیل پکا دیاریا کے لیے پرم اوشد یہ سب کو گھر میں رکھ نہیں چاہی اور جو آپ نے بات کہی کبج اور ڈائریا کے بکھار کے بات جوڑوں میں بہت درد سوامی جی اسی پر آنے والا تھا آپ سوامی جی دماغ پڑھ رہیتے ہیں ہم یہی پوچھنے والے تھے جو ہڈیاں کمسور ہو جاتی ہیں جوڑوں میں درد ہونے لگتا ہے اور سالوں سال تک لوگ اسی درد کے ساتھ جی ہو چکنگونیا ہو کوئی بکھار ہو اور کورونا کے بات اور یہ جو الگ الگ پرکار کے بیکٹیرہ وائرس ہیں یہ ہڈیوں تک اثر کر رہے ہیں تو ہڈیوں کے لیے ایک دھوپ میں بیٹھا کریں بہت رہے ہیں پتاس سے اسی پرتیشت نیٹی چینز کی منڈرز کی کمی ہے لوگوں کے اندر سوکش میام ہلدی میتھی سوٹ میٹھی سرنجان اور آشوگندہ یہ پانچ چیز پنچ میٹھی سرنجان ہڈیوں پنچ میٹھی ہیموگلوین پنچ میٹھی سوٹ میٹھی سرنجان اور آشوگندہ تو یہ لے لے تو واتاری چون ہم پتنجلی سے دیتے ہیں اسی کو لے کر آ جائیں ریڈی میٹھی اپائی بھی ہم بتاتے رہتے ہیں تو دیکھو یہ سوک شمیائم کریں اور الی ویرہ لے الی ویرہ اور میں نے بیولا تھا سہج اس سے آٹا گوند کر کے کھائیں تو سارے جڑوں کا درد ختم ہو جائے ایک بتاؤ ایلی ویرہ گیلو نرگونڈی پاری جات سہج نا ان کا رس پہنے تو آرت رائیٹس پورا ختم ہو جاتا بھارتی چکتصہ کی بھارتی شکشہ کے مہتمہ گاندھی جی اور بھارتی شکشہ کے پروڈیکٹ رہتے ہمارے لال بہدر شاستری جی انہوں نے ساسطر پڑھ کر اور دیس کا ساسن کیا آتمن ساسن میں رہے اور دیس کو سات وقت کے ساتھ آگے بڑھایا اب اسی یوگ جو نیپتھے پر چلا گیا تھا گروہ گروہ کلی شکشہ پدتی کے پروڈیکٹ سوام رام دیو جو آپ کے سامنے اور پوڑی آچارے باکش جو پورا پتنجلی اس گروہ کو لیے شکشہ پدتی کا مورت روپ ہے تو پتنجلی گروہ مہتما گاندھی کی طرح ہے لال بہدر ساسطری کی طرح راج گروہ سکھ دیو بھگت سنگھ بڑھنا پرطاب شت پتی شواج مہاراج کی طرح اپنے بچنے کے لیے بہت ریک لوگ یہ سائبر کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی آپ یہ نمبر چلا دیتے ہو تو آپ شکریہ گر کولم کے لیے 8954 555 9 اس کے اوپر سبح 6 بجے تک سنگھ بھائی ہمارے سیوہ دیتے ہیں اور ویرنیس کے لیے 895 4 6 6 1 آدھی چلاتے جو پتنجلی سے چل رہا اور اس کو انڈیا ٹی وی نے اتنا اونچا اس کو آدھار دے دیا ہے کہ جو کام میں سو جنموں میں کر سکتا تھا وہ ایک جنم میں کرنے میں سمرت ہو پا رہا ہوں ہو گیا ہوں اس کے لیے انڈیا ٹی وی نے بہت بڑا یوگدان دیا شکریہ آپ سوامی جی دیکھ جو یوگ کرتا رہے گا وہ اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لے گا اپنی میونٹری کو اتنا مضبوط کر لے گا کہ اس کو پہلے تو ڈینگو ملیریا یا وائرل فیور پریشان نہیں کریں گے اور ہو گیا اگر کسی کو غلطی سے تو اس کے آگے بہت زیادہ اس سے پریشانی ہوگی نہیں لیکن پھر بہت سارے لوگوں کو یہ بیماریاں یہ پریشانیاں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد تھکان جو ہے بہت لمبے وقت تک لوگ شکایت کرتے ہیں کہ بہت لوگ انرجی چل رہی ہے یہ تھکان تو بڑی خطرنا ہے تو اس سے نپٹنا جیس تھکان انجیر کا پانی پیو انار کھائیں ایپل کھائیں جتنے بھی پھوٹ سے انسٹینٹ انرجی دیتے ہیں شدہ ہنی پتنجلی کا پیور ہنی اور تھوڑا سا اس میں نیمو حلدی ادرک کھلکہ سا ڈال لیں نیمو حلدی ادرک ہنی ڈال کر پانی میں پیلے انسٹینٹ رہتی ہے پھر کہتے ہیں جو کچھ بھی چیز کھاتے ہیں تو گھرم پڑ جاتی ہے تو یہ ایمینو گریٹ نہ یہ بڑی زبردست ہے اور جن کی کپ پر پرکرتی ہے اور بہت لو فیل کر رہے ہیں تو دودھ میں حلدی سلا جیت اور چون پرا سب تو پرچند تھند اب دستک دینے والی ہے شروع ہوگی سب یہ اپنا لیا کریں اور ہمارے ساتھ صبح پران آیام کر لیا کریں پران شکتی پران شکتی آپ پوچھنے والے ہوتے سوامی جی ہم ایک دست کے ساتھ اتنے کنیکٹ ہو گئے ہیں اور یہ کنیکٹیوٹی میری اور حسین جی آپ کی منعکشی جی جو پوجادی کی نہیں پورے دیش کے ہمارے ساتھ ہے وہ کچھ سوچتے ہیں اور میرے سے کتنے لاکھوں لوگوں نے آکے بولا کہ ہم کچھ بھی انڈیا ٹیویز دیکھتے ہوئے سوچ رہے ہوتے ہیں آپ ہمارے پرشنکہ اتر دے رہے تو یہ نئے یوگات پرم بلم اپاس و یوگم اپاس جن کو ڈینگو ملیریا یا وائرل فیور کوئی ہو گیا ہے تو کیا فیور رہتے ہوئے فیور ہے تو کیا اس وقت بھی پرانیام کیا جا سکتا ہے اور ایک سیشن پرانیام کا کروادی جس پہلے ایک دو بار تو ہم کو بھی فیور آدھی ہوا ہی ہوگا ایک دو بار تو دست دست لگے ہی ہوں گے یاد آ رہا ہم نے سردی جو کام باقی بڑی تو بھاگوان کی کرپہ سے کوئی بی پی شوگر تھائرہ رسم آرثریٹیز تو کوئی بیواری ہوئی نہیں کبھی بھی یوگ نہیں چھوڑا تو یوگ کبھی نہیں چھوڑے تو میں بلوان کو کوئی بیواری نہیں ہوتی کمجور کو بیکٹی ریل فنگل ڈیجیز نون کومنکی ڈیجیز بھاہی آنتریک سب روگ ہوتے تن کے من کے سب روگ ہوتے بلو پاس من یوگ پرم بلو پران سب سے بڑا بل سب سے بڑا دھان سب سے بڑا بڑا آرام آرام سے کرے فیور ہونے پڑے آرام 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 سے کپال بات آرام 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 اور پتہ کے پرشمن کے لئے تو میں نے شیطری شیط کڑی بھی بتا رکھا اور نیچرو پیتی میں جو چھنڈی چدر لپیٹ دیتے چدر کی لپیٹ ایک دم سے فیور اتر کارکرم کے بارے میں بتا دیتا ہوں کل کیا خاص ہونے والا اس کے بات پھر فیکٹ چک پر آئیں گے آج آپ کے پاس فیکٹ چک کے بارے میں کیا جانکاری وہ بھی لیں کیسے صحت کے لیے سنجیونی ہے یہ بتائیں گے آپ سوامی دام دی تو دیکھو ہم ویجیٹیرین اور ویگن کی طرف پوری دنیا جا رہی ہے اور لوگ کہ رہے ہیں واپس اپنی جڑوں سی جڑو بڑوں سی جڑو پرکرتی سی جڑو پیڑ پودھوں سی جڑو پرکرتی اور پریاور نیو ایجوکیشن پولیشی میں وہ ایک بہت اہم ویشے بن گیا ہے دس وی پرثم ککشا سے ہی تو دیکھو ہم نے کورونا میں بتایا تھا گلو پیو نیم تلسی حلدی ادرک تو لوگوں نے کیا کیا تھوک کے باؤ اب بتاؤ تھوڑی ادرک لیں تو اچھا لگتا ہے اب جیسے میں یہ چھوٹا سا ٹکڑا لے رہا ہوں اب پوری کی ادرک کھا جاؤ ایک آدمی میں آپ کو ایک ایک آدمی نے بھائی بابا جی تو بتاتے ہیں دو چار بوند ادرک کھا لو دو چار گرام ادرک کھا لو اس نے ادرک اور اس کے اندر اس طرح سے رائسانک پرتک ریا ہوئی ادرک کا جیسے کڑوی لوکی کا جیسے لوگوں کو اتنی بھینکر بلیڈنگ ہوتی ہو جیسا ہو جاتا جنگلی لوکی کا ہی دن بتایا ہم نے اسی بھی ڈیتھ ہوتی ہے تو ایک آدمی نے ادرک گراز بھر نہیں ہوتی اور گلو بھی ایک بالی سے جیسے ہم نے کل بتایا تھا اتنی ہی پریوک کرے پتے پانچ دس سے زیادہ پریوک نہ کرے پروش کینسر میں تھوڑا سا زیادہ بتایا تھا گیارہ سے اکیس ادھک تم اور لوکی اور پانچ کالی میرچ تب کیونکہ لوکی اس لیے اتی سربتر ورزید کا دھیان رکھیں گے تو یہ حلدی یا ادرک یہ گلو آپ کی جان بچائیں گی نہیں تو آپ نے زیادہ سیون کیا تو پھر جان لے تو ہر چیز ہے ہی ساو دھانی ہٹی در گھٹنا گھٹی آج کا فیکچ ہے کتنا ہی بہت بہت ایسے روز ہم آگے بڑھاتے رہیں گے آپ کو کچھ چیزوں سے بچاتے رہیں گے جس آپ کو جیون ملتا گیان کو سنجیون بڑھتی آپ پرنام سوامی بہت بہت شکریہ سوامی بہت شکریہ